بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان ساجد گندلہ السطرہ مارچ ہے سال دو ہزار بائیس حکومت نے جب ایکشن کا اعلان کیا تو سندھ ہاؤس میں چھپے قوم کے غدار برامت ہونا شروع ہو گئے سرگنا کون ہے کتنے ارکان ساتھ ہیں مرضی سے وہاں موجود تھے یا زبردستی پیسے لیے نہیں لیے زرداری کو اب گالیاں شروع ہو گئی ہیں اور پاکستان کے اندر جمہوریت کا بیڑا غرق کرنے والے پوری طرح بے نقاب ہو گئے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹس اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ ہمیشہ کی طرح آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں گے عمومن جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام ناکام ہے اور یہاں پر چند لوگ داندلی کے ذریعے ایم این ایز ایم پی ایز منتخب ہوتے ہیں اور پھر وہ آگے جا کر ہارس ٹریڈنگ کریں جس طریقے سے بھی وہ دھندہ کریں ان کو روکا نہیں جا سکتا اس نظام کے اندر اپنے لوگوں کا اعتصاب ممکن نہیں ہے اور جب اعتصاب کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے چونکہ اگلے پانچ سال انتخابات کے اندر عوام نے انتخاب لے لینا ہے تو لہذا اس کو ووٹ نہیں دیں گے لیکن جہاں پر عوام اتنی اس کی اکثریت جو ہے وہ جہالت کا شکار ہو بے شعوری کا شکار ہو وہاں پر یہ پارلیمانی نظام سوٹ نہیں کرتا اور جب بھی صدارتی نظام کے آنے کی بات ہوتی ہے تو یہی ایم این ایز ایم پی ایز یہی سیاسی جماعتوں کے یہ سرغنہ لوگ اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور پھر ایک مہم جو ہی ہوتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اس طرح کا جو نظام ہے وہ صدارتی لائے جائے لیکن یہ ہماری لاشوں سے گزر کر ہوگا اور یہ نام نے آج جو جمہوریت جس کو پارلیمانی نظام جو پاکستان کے اندر ہے اس کا ایک مرتبہ پھر چہرہ آج بدنما چہرہ عوام کے سامنے آیا ہے زرداری کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے طریقے سے خرید سکتا ہے سندھ کی حکومت اس کے پاس موجود ہے لہذا وہ وہاں پر سیاہ و سفید کے مالک ہیں پچھلے چودہ پندرہ سال سے وہ کرپشن کریں چور باداری کریں وہ طبی بنیاد پر عدالتیں ان کو زمانت بھی دے دیتی ہیں ادارے ان کو ڈیل اور ڈیل بھی دے دیتی ہیں وقت پڑھنے پر یہ سب مل کر اس پاکستانی قوم کے ساتھ جو ہے وہ ایک کھیل کھیل رہے ہیں دوسری طرف نواز شریف جو ویسے تو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو جمہوریت بہترین انتقام ہے یہ نعرے صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں اور ان کا اصل یہی چہر ہے یہ خفیہ طور پر اداروں کے ساتھ ساز باز بھی کرتے ہیں یہ ڈیل بھی لیتے ہیں یہ ڈھیل بھی لیتے ہیں یہ اتصاب سے بھی بچ جاتے ہیں سانیہ مارڈل ٹاؤن جیسے کتر عام سے بھی ان کو بچا لیا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ عربوں کھربوں کھائیں اس کے باوجود یہ یہاں پر اہمینیز بھی بنیں گے یہ وزیر آدم کے امیدوار بھی ہوں گے اور پھر یہ اخلاقیات کے باشن بھی دیں گے اور پھر پچھلے کتنے عرصے سے ہم آپ کے سامنے یہ چیزیں لا رہے ہیں کہ یہ جو صحافیوں کا طبق ہے یہ حامد میر ہو سلیم صحافی ہو غریدہ ہو آسمہ شرازی ہو یہ سنہ بچہ ہو سویل وڑیچ ہو یا پورا جو طبق ہے ملامتی ہے جو ان کو ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے یہ بھی برابر کا اسی مافیا کا ایک حصہ ہے صرف یہ سیاسی مافیا ہے اور وہ صحافتی مافیا ہے آپ دیکھئے یہ آئین اور جمہوریت کے ٹائٹل استعمال کرتے ہیں لیکن ہارس ٹریڈنگ سرعام ہو رہی ہے خرید و فروکت ہو رہی ہے پھر انہوں نے خود جو ہے یہ آرٹیکل 63A کا اضافہ کیا 48 ترمیم کے اندر تاکہ اس راستے کو بند کیا جائے اور اب جس طرح پی ٹی آئی کے جانگیر ترین گروپ کے اور سارے ایم این ایز کو ملا کر آج پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے اس کو خود انہوں نے دفن کیا ہے وہ میں ذرا ایک سین آپ کے سامنے رکھتا ہوں گزشتہ روز یہ خبریں جب عام ہوئی کہ سندھ ہاؤس کے اندر باقیدہ سیکیورٹی کے اندر یہ پورا محملہ ہو رہا ہے مقصود کے جو دی آئی جی ہیں ان کی زیرے سربراہی 400 سے زائد ایلکار وہ اسلام آباد سندھ ہاؤس کی سیکیورٹی پر محبور ہے اور وہاں پر ایم این ایز ایم پی ایز کو رکھا گیا ہے باقیدہ جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ اے آر وائی کے رپورٹر کے مطابق دو جو ایم این ایز ہیں انہوں نے شراب پیئے تھی اور مبینہ طور پر وہ شراب کے نشے میں دھتے اور باہر نکلے اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یہاں پر پائے جاتے اور پھر جو ہے وہ حکومتی سیول ایجنسیاں وہ ایکٹیو ہوئیں اور ایکٹیو ہونے کے بعد پتا چلا کہ اب کسی بھی وقت آپریشن ہو سکتے ہیں یہ لوگ رنگے آتوں پکڑے جا سکتے ہیں یہ قوم کے غدار بے نقاب ہو سکتے ہیں اور جنہوں نے پی ٹی آئی سے بلے کے نشان پر الیکشن لڑا اور اب انہوں نے سودے بازی کی اور سودے بازی کے دریئے کوئی ٹکٹ کے جو ہے وہ کہنے پر بگ گیا ہے اور کوئی کسی طریقے سے خریدا گیا ہے اور اب جو ہے وہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے باقیدہ طور پر انہوں نے بغاوت کرنے کا فیصلہ کی ہے اب حکومت کے پاس کیا آپشن ہوگا اس پر تو ہم آگے بات کرتے ہیں اے کے جی نواب شیر وسیر یہ کہتے ہیں حکومت جو ہے ہمیں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوں ہم آزاد رضا مندی کے ساتھ رہ رہے ہیں جو بھی بکتا ہے جو بھی جیسے ہوتا ہے وہ کبھی مانتا تو نہیں ہے کہ میں بکا ہوں آپ خواہ ٹکٹ کی کہنے پر بکے ہیں آپ جس طریقے سے بھی بکے ہیں آپ جب ایک نشان پر عوام نے آپ کو منتخب کیا اور اس سے آپ بغاوت کر رہے ہیں اور خود آصف ذرداری کی پارٹی وہ اپنے لوگوں کو واقعیدہ لکھ رہے ہیں ایک لیٹر کے آپ نے اگر ہمارے کہنے کے مطابق ووٹ نہ دیا تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہو جائے گا پھر آپ کی نائل ہی ہو سکتی ہے اب یہاں پر جو ہے یہ نواب شیر وسیر ہیں پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جو ان کا اصل سرگنہ ہے وہ راجہ ریاض ہے اور راجہ ریاض جو ہے اس کا سرگنہ آصف ذرداری ہے اور اب مخدوم محمود اور یہ نون لیگ پیپلز پارٹی جانگیر ترین مبینہ طور پر جانگیر ترین گروپ اور یہ سارا مافیا آج مل کر عمران خان کی حکومت کو گرانے کا یہ وہ خفیہ بھیانک اور گھٹیا منصوبہ ہے جس نے آج اس نام نیاد جمہوریت کو جو پاکستان کے اندر پامال کر دیا ہے جمہوری قدروں کو پامال کر دیا ہے اور اب بجائے اس کے ایک رپورٹر نے پوچھا جی ایک ایسے بندے سے وہ کہتا ہے میں نے پوچھا ہے جو بگ گیا ہے اور جو اس نے ضمیر کو فروخت کر دیا ہے اور وہ جو ہیں اس سے میں نے پوچھا ہے جی آپ کو لوگ آگے ووٹ نہیں دیں گے اور آپ اس طریقے سے جب فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو بڑا ڈیمج نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا وقتی فائدہ آپ اگر لے بھی لیں تو اس نے کہا کہ تین دن عوام یاد رکھے گی پھر عوام یاد نہیں رکھتی اور یہ وہ تھپڑ ہے اس پاکستانی قوم کے مو پر جو ہم اخلاقی دیوالیا پن کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ واقعی ہم تین چار دن یاد رکھتے ہیں ہمیں علم ہے کہ یہ زرداری چور ہے ڈاکو ہے لٹے رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ تھوڑے دن یاد رہتا ہے اور اس کے بعد ہمیں پتا ہے شہباز شریف جو ہے وہ ٹی ٹی سکینڈل کا ایک مرکزی کریکٹر ہے اور اس نے اربوں روپیک کھائے ہیں چپڑاسیوں کے ذریعے پیسہ کھایا گیا ہے لیکن چونکہ ان کا اعتصاب نہیں ہونے دیا گیا ان کو بچا کے رکھا جاتا ہے ان سامپوں کو کچلا نہیں جاتا ان کو تھوڑا سا وقت آنے پر زخمی کیا جاتا ہے اور یہ وہ وجہ ہے کہ جو پاکستان کا نظام درست نہیں ہو رہا اور عمران خان اب یہ سچ جو ہے ان کو قوم کے سامنے لانا چاہیے اب یہاں پر جو ہے تحریک انصاف کا جو سلطان بخاری ہے وہ کہتا ہے جی تحریک انصاف حکومت سے کوئی بدارت نہیں مانگی ایک منصوبہ تھا جو اپنی سربرائی کے اندر میں چاہتا تھا کہ وہ پورا کیا جائے حکومت نے ساڑھے تین سالوں میں کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی کے اب یہ راجہ ریاض باست سلطان راجہ اور نور عالم خان یہ اور اس کے ساتھ ہی جو راجہ ریاض ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بارہ نہیں بلکہ چوبیس عراقین جن کا حکومتی اور اتحادیوں سے تعلق ہے اب یہ کاغلی اب یہ جانگیر ترین اور یہ سارے مل ملا کر یہاں انہوں نے لوگوں کو رکھا انہوں نے عمران خان کے ساتھ مبینہ طور پر یہ ایک کھیل کھیلا اور دوسری طرف یہ بارگیننگ میں لگے ہوئے ہیں یعنی وہاں پر باقیدہ لوگوں کو بٹھا کر ادھر ادھر اب یہ بارگیننگ کر رہے ہیں دھوکے بازی کر رہے ہیں کوئی جو ہے وہ وزارت آلہ پنجاب کی مانگنے کے چکر کے اندر ہے اور کوئی جو ہے وہ کسی طرح کی ڈیل کر رہے ہیں حکومت سے بھی اپوزیشن سے بھی سودے بازی ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو شوگر مافیا بھی یہی ہے آٹا مافیا بھی یہی ہے دیگر جو مافخاد مافیا بھی یہی ہے یہ سیاست کے اندر بھی ہوتے ہیں یہ معیشت بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور جب ان کا عمران خان جیسا بندہ چاہتا ہے کہ اتصاب ہو تو نہ عدالتوں سے اس نظام کے تحت چونکہ ایک کمزور جب حکومت ہوگی جو مانگے تانگے کی حکومت ہوگی سادہ اکثریت جب نہیں ہوگی تو اس وقت یہی معاملہ ہوگا کہ پھر جو ہے الٹی میٹلی ان کا اتصاب نہیں ہوتا اور جب اتصاب نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں جی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی تو یہ وہ پورا ایک سسٹم ہے جو اصل میں ہائی جیک کیا گیا ہے اور کچھ جو خرابی ہیں وہ یقیناً عمران خان اور ان کی پارٹی کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کی بھی ہیں چونکہ غیر منتخب لوگ ان کو سیاسی بارگیننگ معاملات سیٹل کرنے کا وہ تجربہ نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے ایک بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو مینج کیا جا سکتا تھا جن سے اچھے تعلقات رکھے جا سکتے تھے لیکن نہیں رکھے گئے اور اس کی وجہ سے بھی جو مشیر ہیں انہوں نے بھی وزیر آزم کو بڑا ڈیمج کیا ہے تو اب یہ کون سی جمہوریت ہے سوال تو یہ ہے یہ کون سا نظام ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں ابھی آمد میر پہنچ گیا جی وہ سرگنہ ہے ان لوگوں کا صحافت کے اندر انٹرویو لیا ہے جی مجھے اتنے لوگ جو ہے وہاں پر ملے ہیں بیٹھے ہیں انٹرویو دے رہے ہیں اور جب پتہ چلا ہے جنسیز ان کو گیرگار لیں گی پتہ چل جائے گا تو اس کے بعد آج شام کو ابھی شاید ویڈیو پبلک ہو تو اس وقت تک جو ہے مبینہ طور پر ایک بازابتہ پریس کانفرانس کر کے یہ پی ٹی آئی سے بغاوت کرنے جا رہے ہیں اب آپ دیکھئے اس کے اندر کاف لیگ کے لوگ بھی آئے ہیں جانگیر ترین کے بھی جیسے بتایا جا رہا ہے اور اس کے جانگیر ترین کا تو راجہ ریاض بالکل اور باقی لوگ کھلے عام ہو رہے ہیں تو یہ ساری بدماشیہ ایک ہو کر عمران خان کے خلاف برسرے پیکار ہوئی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان کیسے بازی پلٹتے ہیں اب اٹارنی جنرل ہے وزیر آزم کی قانونی ٹیم ہے یقیناً وہ پورا جو معاملہ ہے وہ خل کر بتائے گی کہ اب ان سے کیسے نبٹا جا سکتا ہے کیا اب بے نقاب ہونے کے بعد یہ کوئی فارورڈ بلاگ اگر بنا لیتے ہیں تو کیا ان کا ووٹ کاسٹ کیا جا سکتا ہے اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب اس طرح اوپن لی یہ پہلے ہی اناؤنس کر دیں ایک تو معاملہ یہ ہے قانونی کہ وہ جاتے ہیں خفیہ بیلٹ کے ذریعے وہ ووٹ جو ہے اپوزیشن کو دے دیتے ہیں ایک معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ پہلے ہی حکومت کے خلاف بغابت کر دیتا ہے تو اب اس کا باقیدہ طور پر پارٹی جو ہے وہ چیرمین ان کو ڈی نوٹیفائی کروا سکتا ہے تاکہ وہ ووٹ کاسٹ ہی نہ کر سکے یہ قانونی آپچنز ہے یہ ذرداری ہے یہ سب پر بھاری ہیں کیوں کہ جیسے میں نے بات کی ہے کہ یہ سارا کام بغیر ان معاملات کے جو درپردہ ان چوروں ڈاکووں لٹیروں کے اور اس نظام کے محافظ ہیں ان کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ذہر قوم کے سامنے بڑے حقائق آئیں گے اور وزیراعظم عمران خان اس سے پہلے یہ بڑے معاملات عوام کے سامنے لے کر آئیں گے اور اب عوام پہلے سے زیادہ باشعور ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے جا رہے ہیں لیکن بہرحال یہ ایک بڑا دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ جب قوم کے ان غداروں کو آج بے نقاب ہونا تھا اور یہ خود وہاں پر میڈیا کو بلایا خوف کی فضاء کے اندر کہ ہمیں تو یہاں سے خطرہ تھا حکومت سے اس لیے ہم نے یہاں کر منڈی اور بولی لگائی ہوئی ہے اور یہ پورا جو معاملہ ہے اس سے پہلے بے نقاب ہوئے ہیں اور حامد میر کہتے ہیں راجہ ریاض نے انکشاف کیا کہ پارلیمنٹ راجت پر حملے کے خدشے کے پیسے نظر وہ لوگ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں اور انہوں نے وہاں موجود پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو گنا تو وہ بیس تھے تام باقی اور لوگ بھی موجود ہوں گے یہ حامد میر جو ہے وہ اپنا یہاں پر اضار کر رہا ہے تو اب مزے کی بات یہ ہے کوئی بات نہیں یہ وقت آئے گا گزر جائے گا اور کل کو یہ یہاں بے نقاب ہوں گے پوری طرح قوم ان سے حساب بھی لے گی اور ابنان خان کے ساتھ وہ قوم کھڑی بھی ہوگی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گھٹیا ترین جو صافی ہیں چند یعنی جو ان کا ایک ٹول ہے یعنی وہ اس ہار فلور کراسنگ کی ہارس ٹریڈنگ کی باقیدہ ہمائز کر رہا ہے اور اس کو بڑا نواز شریف شہباز شریف اور عمران خان کے بغز کے اندر جو سارے جمع ہیں ان کی بڑی خوبی کے طور پر بیان کر رہا ہے اور یہ وہ معاملہ ہے اب دیکھنا ہے کہ ان کے پیچھے ہمارا نیوٹرل والا جو ادارہ ہے وہ واقعی نیوٹرل ہے یا دوبارہ چوروں کو لانے کا جو کھیل اور پورا مافیا کے خلاف آپ دیکھیں گے یعنی شریف درداری ترین اور جتنے بھی اس کے اندر آئیں گے اب ان کے خلاف مافیا کے خلاف عوام انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور گلی محلے کے اندر بھی آئین اور قانون کے مطابق ایکٹیو ہوگی اور ان سے بدلہ لے گی اپنے بیزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ